مفتی سلمان آزہری کی گرہتاری کو لے کر کے تین اور بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں دو دنوں سے جس طریقے سے گجرات ایٹی ایس نے مفتی سلمان آزہری کو عرش کر رکھا ہے اس کے خلاف جہاں ایک طرف دیش میں لگاتار لوگ جو آواز اٹھا رہے تو وہیں اب مفتی سلمان آزہری کو لے کر کے گجرات ایٹی ایس کی طرف سے کئی اور اینگل سے جانچ کرنے کی بات کہی گئی ہے ساتھی ساتھ کورٹ سے بھی ایک تازہ بلیٹ سامنے آ رہی ہے آپ کے سامنے ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ مفتی سلمان آزہری کے سمرتن میں بھیم آرمی چیف چندرشیخر آزاد نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے بی جے پی کے اوپر مفتی صاحب کی گرفتاری کو لے کر ایک آروپ لگایا ہے آگے ان کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھی ساتھ راجستان کے چطور گھر سے خبر آ رہی ہے جہاں پر مفتی سلمان آزہری کے سمرتن میں ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے علماء اہل سنت اس نے جو ہے مفتی صاحب کی گرفتاری کے خلاف جو ہے پولیس شیشن پہنچ کر کے کمیشنر آفیس پہنچ کر کے جو ہے ایک گیاپن سوپا ہے کس طریقے سے آگے ہم آپ کو اس کی بھی تصویریں دکھائیں گے ساتھی ساتھ مفتی سلمان آزہری کو جس ہیٹ سپیچ والے بیان کو لے کر گرفتار کیا گیا اس سے بڑا اور اس سے زیادہ نفرتی ایک اور بیان کچھ ہندو سنگٹن سے جڑے ہوئے لوگوں کے دوارا دیا گیا ہے وہ بیان بھی آپ کو سنائیں گے جس کو سن کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مفتی سلمان آزہری نے جو کہا وہ ہیٹ سپیچ تھی یا پھر یہ ایک سنگٹن سے جڑے ہوئے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ہیٹ سپیچ ہے لاسٹ میں آپ کو بیان سنائیں گے اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے مفتی سلمان آزہری کو رشت کیا گیا ہے کیا واقعی ان کی یہ کچھ صحیح ہے یا غلط کمنٹ شکشن میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کریے آپ کا ایک ایک لائک ہماری محنت کا فعل ہوتا ہے چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کریے نیچے ریٹر میں سبسکرائب بٹن بنا ہوا ہے بات کریں گے پہلی قبر کی سب سے پہلے جو تازہ اپڈیٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستو کہ مفتی سلمان آزہری کے خلاف اب گجرات ای ٹی ایس جو ہے منی ٹریل کی بھی جانچ کرے گی یعنی کہ اگر مفتی سلمان آزہری کے اکاؤنٹس وغیرہ میں کہیں سے ان لیگر پیسہ آیا ہوگا تو اس کی بھی جانچ کرنے کی بات یہاں پر کہی جاری ہے ساتھی ساتھ مفتی سلمان آزہری کے خلاف کچھ میں ایک اور کیس درج کر دیا گیا ہے بتائے جارہا ہے کہ ان کے بھڑکاؤ بیان کا حوالہ دے کر یہ کیس درج کیا گیا ہے ساتھی ساتھ تیسرا اپڈیٹ یہ ہے کہ ٹیرر اینگل سے بھی مفتی سلمان آزہری کے خلاف اب جانچ شروع کر دی گئی ہے کہیں ان کا کنیکشن کوئی ٹیرر ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ان کے خلاف کی جاری ہیں تو یہ تو ہو گئی جو ایٹی ایس کی طرف سے تازہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس پر جو اپڈیٹ آئے ہیں وہ ساتھی ساتھ یہاں پر مفتی سلمان آزہری کے لئے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں سب سے پہلے سکرین کے اوپر میں آپ کو ایک خبر دکھا رہا ہوں آگے بیان بھی سناوں گا یہاں پر ایک تنظیم ہے راجستان کے چتاوڑ گرز میں جس کا نام ہے علماء اہل سنت ان کے تمام لوگوں نے اور تمام مسجدوں کے اماموں نے ایک گیاپن پولش کمیشنر کو سوپا ہے اور کیا کہا ہے جنہاں سنیے اس کے بعد آگے اس کی چرچہ کھا رہے گئے یہاں پر ہمارے جو سکولر اور پروسیشنر اور علماء دین میں سے خطیب مفتی سلمان آزہری صاحب کے خلاف دو کاروائی کی گئی جس کے ہم نندہ کرنے کے لئے جب توڑ کے تمام علماء امام اور شہر کازی یہاں پر کلیکٹر صاحب کے پر کیاپن دینے کے لئے سرکار کو ہی دینے کے لئے ہیں تیس طریقے سے ان کے ساتھ سنوک کیا گیا ان کے کرد کو کہہ رہا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا وکیل آ رہا ہے تک quick نے ہندوستان کی گنگا جمنا به Diax پیس کو توڑ مرور کر کے ان کے باتوں کو گمہ پیرا کر کے ایک ایسا مطبع بنا کر کے ان کو گرستار کیا گیا لیکن یہ حق رکھتا ہے اندرستان کا سبیدان کہ ایک اسکولر کو ایک بڑے سوسی سندھ کو اس طرح سا گرستار کر کے لیے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ بیان سن لیا ہے یہ بیان جو ہے راجستان کے چطور تنظیم علماء اہل سنت اور تمام مساجدوں کے اماموں کے نورا دیئے گئے گیاپن کے بات کی ہے جہاں پر مفتی سلمان آزہری کے سمرتن میں ان لوگوں نے ایک پولیش کمیشنر کو گیاپن سوپا ہے اور انہوں نے سیدھے طور پر مانگ کی ہے کہ مفتی سلمان آزہری کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا ہے وہ سراسر گلت ہے اور اس طریقے سے اگر مفتی سلمان آزہری کے بیان کو ہیٹ سپیچ میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے تو اس طریقے سے اور اس سے زیادہ ہیٹ سپیچ والے بیان پھود بی جے پی کے اپنے نیتہ اور تمام سنگٹن سے جڑے ہوئے لوگ دن رات دے رہے ہیں تو ان کے اوپر کاریوئی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ یہاں پر چیزیں سامنے نکل کر آئی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو مفتی سلمان آزہری کو ایک اور پارٹی کا سمرتن مل گیا ہے دراصل اے ایس پی کے جو پارٹی ہے جس کے پرمخ ہے ادیک شندر شیکر آزاد انہوں نے اب مفتی صاحب کا سپورٹ کیا کیا کہا ہے اسکرین کے اوپر خبر دیکھئے دیش کے بڑے اسلامی ویدوان مفتی سلمان آزہری جی کے بیان کو بھاجپا کی سرکار راجنیتک ادیش کے لیے استعمال کر رہی ہے ان کی گربتاری بھاجپا سرکار کے سبتہ کے اہنکار کو صاف درشاتہ ہے یہ کہنا ہے جنر شیکر آزاد کا جو خود ایک پارٹی کے ادھاکش ہیں یعنی انہوں نے یہ بدلے کی بھاونہ کی کاریوئی بتائی ہے اور بی جے پی کے اوپر اس کا جو ہے پورا ٹھیک رہا پھوڑتے ہوئے بڑا آروب بھی لگایا ہے ستابطور پر کہا ہے کہ بھاجپا کی سرکار راجنیتک ادیش کے لیے استعمال کر رہی ہے مفتی سلمان آزہری کو اور ان کی گربتاری بھاجپا سرکار کیا اہنکار یہاں پر دکھ رہا ہے جس طریقے سے گربتاری کی گئی ہے اس کو لے کر کے یہ بیان سامنے آیا ہے ساتھی ساتھ ایک اور بڑی خبر دوستو یہاں پر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے مفتی سلمان آزہری کے اوپر کچھ جو گجرات میں آتا ہے وہاں پر ایک اور کیس درج کیا گیا ہے اور مفتی سلمان آزہری کے اوپر یہاں پر بھڑکاؤ بیان دینے کا عروب لگایا گیا تھا ویسے بھڑکاؤ بیان کی اگر بات آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جرہاں یہ ویڈیو دیکھئے یہ لوگ کون ہیں کہا کے ہیں کس سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں یہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ کپڑے سے لوگوں کو پہچاننے کا سینس رکھتے ہیں ان کو یہ چیزیں بہتر سمجھ میں آ جائیں گی پہلے یہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے تو یہ چھوٹا سا جو بیان ہے وہ آپ لوگوں نے سن لی ہے بیان کا یہ ہیٹ سپیچ آپ لوگوں نے سن لی ہے کس طریقے سے یہ لوگ کھولے آم ایک سمدائی ویسیس اور ان کے دھرم کو لے کر کے ٹپڑی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کا ایک جو انسٹا اکاؤنٹ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے رشی ساناتنی نام کا یہ ایکس اکاؤنٹ ہے جہاں پر انہوں نے اس طریقے کا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اب آپ بتائیے کیا مولانا جو تیس سلمان آزہری ہے ان کا بیان ہیٹ سپیچ ہے یا پھر یہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں یہ ہیٹ سپیچ یہ بیان جو ہے سورت گجرات پانیسرا نام کا ایک جگہ ہے اس کا اسبہ ہے وہاں کے یہ لڑکے ہیں ان کی طرف سے دیا گیا ہے اب آپ بتائیے اللہ قرآن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طریقے سے ابندر ٹپڑی کر رہے ہیں کیا یہ ہیٹ سپیچ میں نہیں آتا ہے کیا یہ شانتی بھن کرنے کے معاملے میں نہیں آتا ہے لیکن نہیں یہ تمام چیزیں نہ پولیس کو نظر آ رہی ہیں نہ ان نیتاؤں کو جن کو مفتی سلمان آزہری کے بیان میں ہیٹ دکھ رہی ہے ویسے بی جے پی کے نیتا کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں کپڑے سے پہچاننے کا سنس شاید ہمارے دیش کے نیتاؤں کے پاس بہت اچھا ہے ان کو پہچاننا چاہیے کہ اس سنگٹن کے لوگ کس طریقے کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور اگر کوئی ان کے بیان کے بعد ایکشن ری ایکشن دکھاتا ہے تو اس کے خلاف کائر وی کر دی جاتی ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چاہم کو سبسکرائب ضرور کریں